بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ارازی ریکارڈ سینٹر کا موزنہ کیا جاتا ہے یعنی کہ ڈی ایم ایم اور ای آر سی تو اس میں ہم ہر چیز میں ارازی ریکارڈ سینٹر سے آگے ہیں اور صرف ایک چیز ہے جس میں ہم پیچھے ہیں وہ ہے پینڈینسی تو پینڈینسی ہم تمام دوستوں نے مل کے ہی کلیر کرنی ہے تو میں آج آپ لوگوں کو اس کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کس تحصیل میں پینڈینسی زیادہ ہے اور اس تحصیل میں کس بندے کی پینڈینسی ہے اس کو کس طرح سے کلیر کریں تو یہ میرے پاس ایک ڈیش بورڈ ہے جس میں ای آر سی کی پینڈینسی ہے چودہ سو چھتیز کیوں ای آر سی یعنی کہ کانوگوی لیول پہ جو ای آر سی ہیں ان کی ایک سو کتر ہے ایم ای آر سی یعنی کہ موبائل ارازی ریکارڈ سینٹر جو ہے اس کی چوون ہے اور دہی مرکز مال کی ہے پورے پنجاب کی چھہزار سنتالیس تو اب ہم نے پتا کرنا ہے کہ چھہزار سنتالیس کس زیلے میں زیادہ ہے کس تحصیل میں زیادہ ہے پینڈینسی ہے اس پینڈینسی کو کیسے ختم کریں تو یہ لنک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا آپ نے ڈی ای 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 ایم پینڈینسی پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارے نا دیرہ گازی خان کی سب سے زیادہ پینڈینسی آ رہی ہے پھر ہم ڈیرہ گازی خان پہ کلک کر لیں گے ڈیرہ گازی خان پہ کلک کرنے کے بعد پھر ہمارے پاس دہی مرکز مال آگے آگے مزید جو ہیں تحصیل آگئے تحصیلیں آگئی ہیں سب سے زیادہ ہے مظفر گھرڈ میں مظفر گھرڈ پہ ہم کلک کر لیتے ہیں مظفر گھرڈ پہ ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ آگئی مظفر گھرڈ میں ٹوٹل پینڈینسی جو ہے اس کی لسٹ آگئی کس بندے کے اکاؤنٹ میں ہے انتقال کا نمبر ہے اس کے بعد یوسر نیم ہے اور اس کے بعد پینڈنگ ڈیز کتنے ہیں یہ دیکھیں یہ پینڈنگ ڈیز انیس سو اٹھارہ ہیں یہ کئی ٹوکن لگایا ہوگا اور اس کے بعد شاید دوبارہ ٹوکن لگا اس کو پاس بھی کر لیا ہوگا لیکن یہ پڑے ہوئے ہیں یہ ڈیز لکھے ہوئے ہیں کتنے دنوں سے یہ پینڈینسی ہے تو یہ آپ نے نکال لیا نا اہم آسف ڈاٹ اقبال ہے آپ کی شاہ پٹواری ہو یا تحصیل دار ہو اس کے اکاؤنٹ میں یہ پڑی ہوئی ہے اگر خدا نہ خاصتہ اس طرح ہو کہ جس بندے کے اکاؤنٹ میں پڑی ہے اور اس بندے کا تو بادلہ ہو گیا اور اس کا اکاؤنٹ بند ہو گیا تو اس کا طریقہ کر رہی ہے کہ آپ لیٹن جو ہے ارازی رکارٹ سنٹر کا انچار جو ہے نا اس سے جو مجودہ تحصیل دار ہے اس کے اکاؤنٹ میں مگوا کے یا تو اس کو منظور کر دیں اور یا اس کو خارج کر دیں اس طرح آپ نے جو ہے یہ ورک کرنا ہے ورک کرنے کے بعد یہ ہمارے تمام دوستوں کے فائدے کیلئے ہے اور اس کو آپ نے سیریس لے کے کرنا ہے یہ دیکھو آگے دن بھی آگے جو مطلب کی پینڈینسی جو دس پندرہ دن سے زیادہ ہے وہ پینڈینسی میں ہے یہ ایک دن کا ہے وہ تو کل انہوں نے درجی کیا ہوگا آج بیان کروا کے کل کو پاس کروا دیں گے یہاں سے آپ نے ڈیز دیکھ لینے ڈیز دیکھنے کے بعد آپ نے یہ پینڈینسی ہر بندے نے اپنی تحصیل کی کلیر کرنی ہے یہ دوستو چھبیس ہے اور دوستو چھبیس کی نیچے کمپلیٹ لسٹ ہے اس کے تئیس پیج ہے تئیس پیج میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر بندے کا یوزر بتایا ہوا ہے کہ یہ پینڈینسی کس یوزر میں پڑی ہوئی ہے تو مربانی کر کے آپ لوگوں نے یہ ورک کرنا ہے اگر کسی بندے کو نہ سمجھ لگے تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ایک جو ہے سامری پیج ہے اس پر آپ نے پینڈینسی ڈی ایم ایم پینڈینسی پر کلک کرنا ہے پھر آپ نے دیکھ لینا ہے مطلقہ اپنی تحصیل یا ظلہ میرا ادھر بہاولپور ہے میں بہاولپور پر کلک کر دیتا ہوں جیسے میں نے بہاولپور پر کلک کیا تو میری ساری تحصیلیں آیں گے یہ میری تحصیل فوٹا باس تو میں تحصیل فوٹا باس میں آوں گا تو یہ دیکھیں میں نے ورک کیا ہوا ہے میری تحصیل میں صرف یہ ہیں اور پینڈینسی صرف ایک بندے کی گیارہ دن کی یہ باقی چھے تین دو ایک یہ مطلب کہ ڈیلی بیس پہ جو انتقال ہو رہے ہیں اور پاس ہو رہے ہیں یہ ہیں تو مہربانی کر کے یہ آپ لوگوں نے ورک کرنا ہے اس کا فائدہ ہم تمام پٹواریوں کو ہے تو جو بھی میری ویڈیو دیکھیں اب دوسرے دوستوں کے ساتھ پٹواریوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ان کو اس چیز کے لیے موٹیویٹ بھی کریں کہ یہ ورک کریں تو پلیز 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 اکی اللہ حافظ اپنی دعاوں میں بہت سارا یاد رکھئے گا اگر کسی کو کسی بات کی نہ سمجھائے تو آپ دوستوں کے پاس میرا وٹشپ بھی ہے اور اس کے علاوہ فیس بوک یوٹیوب پہ بھی میرا وٹشپ ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ نے کلیر لازمی کرنا ہے آپ بندوں نے سیریس لے کے کرنا ہے اگر آپ سیریس لے کے کریں گے تو انشاءاللہ ہم سب لوگوں کا اس میں فائدہ ہے اکی اللہ حافظ اپنی دعاوں میں با سارا یاد رکھئے